بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان حملہ کیس کا جو خاص طور پر مدعی ہے ایس ایچو ہار ایٹیک کے باعث ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے ان کی مغفرت کرے عامر بھدر تفتیش میں سب سے اہم کردار تھے اور عامر بھدر لانگ مارچ حملہ کیس کے مدعی بھی تھے اب اس صورتحال کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ تھا اس میں اس وقت جو ایس ایچو تھے یعنی اس وقت سے لے کر یہ کام کر رہے تھے اب ان کو اچانک ہار ایٹیک ہوا ہے ان کو دل کا دورہ پڑا ہے اب ہوا یوں ہے کہ رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور عامر بھدر کو حسبتان لے کر گئے لیکن وہاں پر اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی اب سب سے زیادہ جو حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ بڑا پریشان ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہاری کہ ان کو ہوا کیا کیونکہ صبح وہ بالکل ٹھیک بات چیت کر رہے تھے سارے معاملات تھے لیکن اچانک ان کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا ہے اب اصل میں جو پی ٹی اے کا لانگ مارچ اس وقت جاری تھا یہ اصل میں اس وقت ایسا جو سٹی تائینات تھے اور کیس کے تفتیش میں سب سے اہم ترین کردار ان کا تھا عامر بھدر لانگ مارچ کیس کے مدعی بھی تھے یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ جب حملہ ہوا عمران خان پر تو عمران خان اصل میں ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے اس میں انہوں نے تین نام دیئے اور وہ تین نام پر بزید تھے لیکن اس صورتحال میں عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر چار دن تک روکے رکھی تھی اور ملزم نوید کی گرفتاری کے بعد ویڈیو ریکارڈ کس نے کی کس کے حکم پر ہوئی کس نے ریلیس کروائی ان تمام کے تمام جو سوالات تھے وہ اصل میں ان کا جو جواب تھا وہ انہی کے پاس تھا اب ان کی موت کے ساتھ سارے سوالات سارے جوابات وہ قبر میں چلے گئے ہیں فواج ادری نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ عمران خان پر قاتلہ حملے کی ایف آئی آر درج نہ کرنے اور پولیس پر دباؤ کا جو سب سے اہم ترین گواہ تھا وہ اچانک ہار اٹیک سے جانبک ہو گیا ہے اب اس وقت کسی نے کوئی بات نہیں کی لیکن عمران خان نے تفصیلات مگوائی ہیں سب سے پہلے آپ کو جو خاص اوپن معاملہ چل رہے ہیں ان میں ایف آئی آرز اور یہ سارے چیزیں پیچھے چلی جاتے ہیں ان کا پروپر فرنزک ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ہارڈ اٹیک کی وجہ کیا تھی اور کیا معاملہ تھا کیا ایسی وجہ ہے کہ اچانک دیکھئے بڑے تندرست تھے اپنے ساتھیوں میں اور ساری چیزیں بلکل یہ جانبکہ تھیں ان کا معاملہ بلکل ٹھیک تھا ان کو کوئی صحت کے مسائل نہیں تھے روزے بھی رکھ رہے تھے اور ساری چیزیں تھی لیکن اچانک سے جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے اصل میں بڑے شک و شبہات والے معاملہ جو سامنے رکھی ہیں کہ اصل میں کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہوا ہے ان کی صحت کیسے خراب ہو گئی ان کی فیملی اس حوالے سے میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کر رہی نہ ان کو الاؤ ہے کہ وہ کسی قسم کی گفتگو کرے لیکن کل رات اچانک سے وہ اپنے گھر میں تھے تو ان کی طبیعت خرابی انہوں نے ایک دو دفعہ کمپلین کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا اور اچانک انہی طرح باتوں میں کرتے 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 ان کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ امرجنسی میں ان کو لے کر گئے لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور قضاء الہی سے ان کی وفات ہوگی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے ہمیشہ یاد رکھے گا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے نہ جانے اس کا کیا سلسلہ ہے کیا نہیں کیونکہ ہم سے زیادہ گنے گار کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اب یہاں پر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ چونکہ غالباً پنجاب کے مبارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کے بعد پی ٹی اے کی حکومت 99.99 فیسے چانچز ہیں کہ وہ دو تحائی سے زیادہ اکسیت کے ساتھ آنے والی ہے تو زائد سی بات ہے دیکھیں جب سب سے پہلے حکومت آئے گی تو عمران خان نے جو پہلا کام یہ کرنا ہے وہ اپنے اوپر ہونے والا جو حملہ ہے ازل میں اس کی ایف آئی آر درج کروانی ہے اور جو پچھلی ایف آئی آر ہے دیکھیں پرویز رائی کی حکومت آئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو ریلیز ہو گئی تھی کہ وہ ملزم نوی سے باتچیت ہو رہی تھی وہ کیسے بنوائی جا رہی تھی کس کے کہنے پر وہ کیا ہوا تو عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت جیسے ان کی آتی ہے تو اس پر وہ سب سے پہلے ایف آئی آر کٹوائیں گے جب وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے تو جتنے دیکھیں دو تہائی اکسیت سے زیادہ جو حکومت آ رہی ہوتی ہے وہ بڑی سٹرونگ حکومت ہوتی ہے وہ عمران خان کی جو لڑائی ہے آ رہی ہے اس میں آ کر انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایف آئی آر درش کروانی ہے اور اس کے بعد اس کی تفتیش شروع کر دینی ہے دیکھیں جب آپ دو تہائی اکسیریت کے ساتھ اس لیبل پر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ انہوں نے لے کر آنا ہے غالباً اس میں فواہ چودری کا بھی نام ہے کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ کے طور پر آئے تو انہوں نے آ کر یہ ساری تفتیش اور ساری تحقیقات اس سارے کے ساروں معاملہ کرنا ہے اب اس میں نمبر ون جو شخص ہیں جن سے تفتیش یہ جو معاملہ ہے وہ اصل میں یہ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنی لیٹ ایف آئی آر کیوں کاٹی اور عمران خان کی خاص طور پر ریکوارمنٹ کے مطابق آپ نے کیوں ایف آئی آر نہیں کاٹی کیونکہ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فسٹ انفورمیشن ریپورٹ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پہلی انفورمیشن ریپورٹ ہے آپ اس کی روشنی کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں یعنی آپ اس کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں باگی آگے چل کر جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اب عمران خان کے اوپر جو حملہ عباسل میں یہ مددہ ہی تھے دوسری جانب جو قاتلانہ حملہ کیس میں گرفتار ملزم تھے وہ زمانت پر رہا کر دئیے گئے ہیں یعنی وہ نون لیگ کے بھائی نکلے ہیں اب اس صورتحال کے اندر وہ نوید کی بات نہیں ہو رہی لیکن دوسرے یعنی جو خاص طور پر ملزم احسن نظیر ان کی زمانت منظور کر لی گئی گجرہ والا کی جو انستاد دشتگردی کی عدالت ہے انہوں نے عمران خان پر جو حملہ ہے اس کی اصل میں قتل کیس کی سماعت کی عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی میں اس صورتحال میں جس طرح کی ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہا تھا وہ ایف آئی آر نہیں کٹی پولس نے کیوں نہیں کٹی کیا معاملہ جب ان کی اس دفعہ حکومت آنی ہے تو زائد سے بات ہے نمبر بن کام جو انہوں نے کرنا وہ کرنا ہے آئی جی پنجاب انہوں نے اپنی مرضی کا لگانا ہے آئی جی پنجاب وہ چینج کریں گے اور آئی جی پنجاب کے چینج کرنے کے بعد وزیر آباد کے اندر اگر وہ ان ایس اچوں کو ہٹاگر کو دوسرا لے کر آتے تو وہ تحقیقات شروع ہوتی ہے بھئی آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے صورتحال شروع ہوئی تھی اور اس پر پی ٹی اے نے آلیڈی بڑی ورکنگ کرنا شروع کر دی ہوئی ہے تو اب اس پورے کھیل کے اندر ان کا جو خاص ہو پر ایک مدعی تھے ان کی وفات ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسس حوالات ہیں جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کے اور یہ خبر عمران خان کو افتاری سے پہلے دے دی گئی تھی اس پر ان کو بہت سارا اندازہ ہے جو ان کا رییکشن ہے ان کا پلان ہے کہ وہ اپنی جو اگلی تقریر ہے اس میں انہوں نے آ کر اس بارے میں گفتگو کرنی ہے خاص طور پر کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے دیکھیں اللہ پاک نے اس ملک کے اندر جتنی فسیلٹیز اور تمام چیزیں دی ہیں ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا اور ہم نے قانون کی جو دھچیاں اڑائیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے ملکی صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آپ ایشین ڈیولیمنٹ بینک آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے الیکشن اگر نہیں کروا ہے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اب اس پورے کھیل کے اندر اگر آپ نے قانون پر عمل درامت کروانا ہے تو وہ عمران خان کے لیے وہ ٹس کیس ہے کیونکہ پرویز الہی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ عمران خان صاحب دیکھیں میرے تو پاؤں جلتے ہیں میں تو ایف آئی آر نہیں درش کر رہا سکتا ہاں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے بتا دیں کس بندے کو ایسا چو لگانا ہے میں اس کو لگا دیتا ہوں اگر وہ آپ یہ ایف آئی آر کٹ دیتا ہے تو کٹوا لیں لیکن آپ یہ کہیں کہ میں کچھ آگے ہو کر کروں تو میں کچھ نہیں کر سکتا یعنی وہ وزیر اعلیٰ بھی اتنا بے بسا وہ کہتے ہیں کہ میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا کسی بھی وجہ سے انہوں نے یہاں تک اندران خان کو کہا تھا کہ دو بندوں کی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے یعنی اس میں میں اگر آپ کہیں گے تو شباز شریف پر کٹ دیں گے رانہ سناولہ پر کٹ دیں گے لیکن میں تیسرے نام پر ایف آئی آر نہیں کٹ سکتا لیکن چودری پرویز علائی نے یہ بات امران خان کو بتائی اور ساتھ انہوں نے اپنی مجبوری ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ دیکھنے یہ پھر وہی کام کریں انہوں نے امران خان کو کہا کہ دیکھیں میں مجبور ہوں آپ کوئی بھی آفیسر مجھے دے دیں آپ کہا دیں گے فلانا بندہ کٹ لے گا لیکن پرابلم یہ تھی کہ پورے پاکستان کے پورے پنجاب کے اندر کوئی بھی ایسا آفیسر نہیں تھا جو ایف آئی آر کٹے لیکن جب امران خان کی حکومت آ جائے گی تو آپ یہ پھر ذہن میں رکھئے گا کہ دو تہہی اکثریت تین چوتہ اکثریت سے آنے والا جو وزیرعالہ ہے وہ تو پھر ایف آئی آر کٹوا ہی لیتا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو کیس کا رکھ ہے وہ دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں سے ختم ہوا تھا اور ان کا اگر فرنزک ہو جائے تو زیادہ بہتر انداز میں پتا چل سکے گا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے کیسے ان کی زندگی ختم ہوئی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کرے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں